بسم اللہ و افمان الرحیم ہیلو گائز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکن وزارہ اور آج ہم بنائیں گے اپنی ریسیپی میں فالسو کی چٹنی اور جو میرے چینل پر ابھی نئے ہیں وہ پلیز سبسکرائب کرنے لائک کریں تاکہ آپ کو روز کی میری ریسیپی آپ کو مل سکے اور آپ دیکھ سکیں اور چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف پہلے بھی میں نے آپ کو شربت بتایا تھا فالسو کا اور یہ میں اب چٹنی بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے ایک ڈیڑھ کپ میں نے یہ فالسے لیا ہے ان کو دھوکے میں نے صاف کر کے خوشک کر لیا ہے اور اب میں اس کو بویل کروں گی ہاف پانی میں اور اس کا میں پیسٹ بنا کر اور اس کو چھنی کی مدد سے میں اس کا پل نکال لوں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میرے بویل کر پیسٹ بنا لیا ہے گیلینڈر مشین میں اب میں اس کا پل نکال رہی ہوں اور یہ اس کا پل ایک ہو جائے گا اور اس کی جو بھیجیں وہ الگ ہو جائیں گے بھیج ہم رموف کر دیں گے اور اس کا پل دیکھیں آپ نکل چکا ہے اور اب ہم اس کو چولے پہ چڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہاف کپ میں نے اس کے اندر گوڑ ایٹ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر شگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو میں پکاؤں گی اس کی تکنیس بڑھنے لگے گی تو پھر اس کے اندر ہم کچھ مسالے بھی ایٹ کریں گے ایک دو مسالے ہیں جسے چٹ پٹی ہماری چٹنی تیار ہوئے گی اور میں یہ دیکھیں اس کی تکنیس اتنی ہو گئی ہے پک پک کے اور جب آپ اس کو پیسٹ بنائیں تو پانی کم ایٹ کریے گا اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر ہاف چمچ میں نے کم اس کے اندر کالا نمک ایٹ کیا ہے اور یہ سرکہ ڈالا ہے میں نے ہاف چمچ اگر آپ کو کالا نمک کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ سفید نمک ڈالیں اور یہ میں نے اس کے اندر لال مرچ ڈالی ہے ہاف چمچ تاکہ چٹ پٹی کھٹی میٹھی سی چٹنی ہماری تیار ہو اور یہ دیکھیں پکتے ہی پکتے ہی اتنی اس کی تکنیس ہو گئی ہے اور تھنڈے ہونے کے بعد یہ اور تھک ہو جائے گی بہت زبردست بہت چٹ پٹی یہ تیار ہوتی ہے آپ میری ریسیپی کو فولو کریں اور مجھے کمٹ کریں کیسی بنی آپ کی آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں ایک مہینے کے لئے اللہ حافظ